اسلام علیکم دیور فرنس ایم آئیشہ ایریننگ کلاب فیف فکسٹورڈ ایریننگ کلاس کا مطلب ہوتا ہے ایک گروپ بنانا اور لیوین ٹھنگز کا مطلب ہوتا ہے جاندار چیزیں مطلب کہ لیوین ٹھنگز جو ہے وہ جاندار چیزیں ہمارے ارتقیت بہت سے جاندار چیزیں ہیں جن کی الگ الگ کالیٹیز ہیں جن کی الگ الگ کاریسٹریسٹک ہیں الگ الگ خصوصیات ہیں ان کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کاریسٹریسٹری کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو گروپ میں ڈیوائٹ ہیا ہے کنڈم میں ڈیوائٹ ہیا ہے جسے ہم کلاسیفیکیشن آف لیوین ٹھنگز کہتے ہیں there are five کنڈم آف لیوین ٹھنگز which are called کنڈم مونیرہ کنڈم پروٹسٹا کنڈم فنگی کنڈم انیمالیا کنڈم پلانٹے first I discuss about کنڈم مونیرہ کنڈم مونیرہ is the first kingdom of the living things bacteria is the example of کنڈم مونیرہ bacterias are unicellular bacterias are heterotroph some bacterias are harmful and some bacterias are useful useful bacterias defend our body from diseases and harmful bacterias are known as germ bacterias have many shapes like spring-like bacteria coma-like bacteria circle-like bacteria now I discuss about کنڈم پروٹسٹا کنڈم پروٹسٹا is the second kingdom of the living things algae is the example of کنڈم پروٹسٹا algae is the unicellular multicellular and canoleal algae are heterotrophs because they make their own food the organisms which are make their own food are called heterotrophs and the organisms which do not make their own food are called heterotrophs the organisms which are made up of one cell are called unicellular and the organisms which are made up of many cells are called multicellular for example a human being a human being is made up of many cells a human being is a multicellular algae is a unicellular multicellular and colonial algae کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زیادہ تر جوہاں پانی جمد جب کئی زگر پر جوہاں وہ بہت زیادہ جمد جاتا ہے اس کی اوپر جوہاں وہ ایک سمد کر رہاں کہ کئی جمد جاتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ algae ہے لیکن algae is unicellular بھی ہوتا ہے multicellular کلونیل لیکن algae بہت زیادہ algae ایک کلونی مناک رہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ algae جوہاں کلونی مناک رہتے ہیں اس سے alges are کلونیل next third kingdom is the fungi fungi is the third kingdom of the living thing اب ایک سینٹس نے ڈسکور کیا تھا کہ fungi جوہاں وہ بلکل پلانٹس کی طرح ہوتے ہیں فنگی کے کچھ جوہاں وہ کلیسٹرسٹک ہوتی ہے کالیٹیز ہوتی ہے جو کہ پلانٹس کی طرح ہوتی ہیں لیکن بعد میں سائنس کی ڈسکور کے بعد پتہ چلا کہ fungi کی کچھ الگ کالیٹیز ہیں جو کہ پلانٹس کی طرح نہیں ملتی اسی لئے fungi کی ایک الگ kingdom ہے جسے ہم kingdom fungi کہتے ہیں plants have their leaves plants have their fruits plants make their process for the senses but fungi have do not their leaves do not their fruits fungi do not make their process for the senses اب fungi کیسے اپنا خوراک لیتی ہے fungi کیسے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے fungi اس طرح سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے جب fungi کو لگے کہ جہاں سے نیٹریشن حاصل ہو رہی ہے تو وہ اس جگہ سے اس کے ساتھ اٹیج جاتی ہے یہ بھئی آپ کی بوڈی میں انفیکشن ہو جائے کبھی کبھار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ fungi نے آپ کی بوڈی کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جب اس کو لگے کہ وہ ہمارے سیل سے نیٹریشن حاصل کر رہا ہے تو وہ ہمارے بوڈی میں انفیکشن بن جاتا ہے there are three types of fungi which are called yeast mushroom and rhizopus yeast yeast is used to make bread mushroom mushroom is used to make medicine and rhizopus rhizopus genus of sometimes species of filamentous fungi in the family rhizoprodentia seven species of rhizopus are used to make bread more have indescal importance for plants and animals کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی ہوتی ہے کئی دنہ پڑی رہے تو اس کے پر ایک اپوندے پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم rhizopus کہتے ہیں اور مشرووم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخ کے ساتھ مشرووم جو اٹیج ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کیو اٹیج ہوتا ہے کہ مشرووم جو ہے وہ اس درگ سے نیوٹریشن حاصل کر رہا ہوتا ہے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہوتا ہے سم مشرووم ہارمفل ان سم مشرووم جو سپل پیپل ایچ سم مشرووم ان ہارمفل مشرووم جو جب جنگلات میں ہارمفل مشرووم بولٹنمان ama روز 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 مل مل بچس نگ ہے �毒 روز 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 ب�ل ett روز مل روز رن روز روز بلو جوائی ملجزائی کیسی شعر فیث کیمنم ملجزائی کیسی شعر did코�ت منخراع چین منخراع از از درستان منخراع از از درستان شکار از درستان